السلام علیکم ناظرین اس وقت کلوس اسمان سیریز کے سیزر 5 کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اس کی پہلی دو قسطیں پر ریلیز ہو چکی ہے اور ان میں ہم نے دیکھا کہ علاو دین بے اور ہران غازی دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور وہ اپنے اپنے وظیفوں پر مصروف ہیں ساتھ ساتھ ان کی لف سٹوریز کا بھی اس وقت بڑے دور و شور سے آغاز ہو چکا ہے انہوں نے علاو دین بے ایک ہی لف سٹوری ہے وہ گونچہ ہاتون کے دریس شروع کی ہے اور ساتھ ساتھ اور ہران غازی اور ہلو فیرہ ہاتون کی بھی لف سٹوری کا آغاز ہو چکا ہے تو آج ہم ان دونوں میں سے سب سے پہلے علاو دین بے اور گونچہ ہاتون کی متعلق بات کریں گے وہ سے مدہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں علاو دین بے اور گونچہ ہاتون کی شادی ہو جائے گی اور وہی ان کی شریک حیات بنیں گی مگر آج ہم اس معاملے میں سیریز کی اوپر نہیں جائیں گے بلکہ ہم تاریخی درائے میں دیکھیں گے کہ کیا علاو دین بے کی بیوی گونچہ ہاتون ہی تھی یا نہیں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا علاو دین بے کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون تھے علاو دین بے یہ متعلق یہ تو واضح نہیں کہ وہ اورہان غازی کے بڑے بھائی تھے یہ چھوٹے بھائی تھے مگر یہ بات واضح ہے کہ وہ شیخ عطبالی کی بیٹی ربیہ بھالا ہاتون کی بیٹے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جب اورہان غازی سلطنت کے تاکھ سنبھالنے والے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ وہ یہ تخت لے لیں مگر اس نے انکار کر دیئے تھا کیونکہ وہ جنگوں اور ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے تو پھر اورہان غازی نے انہیں بلکل ایک طرف رکھنے کے بجائے انہیں کہا کہ وہ ان کے ساتھ ان تمام ذمہ دانیوں کو سنبھالے اور انہیں اپنا سب سے پہلا وزیر بنایا تھا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے پہلے وزیر آزم بھی تھے انہوں نے بہت سے ایسے چیزیں کی تھیں جو چھے سو سال تک جب تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی چلتی رہی جس میں سے سب سے بڑی چیز تھی یعنی چیری فوج یعنی جانسانیوں کی جو فوج تھی وہ بھی علاودین بے کا ہی کمال تھا انہوں نے یہ فوج اس لیے بنائی تھی تاکہ جب بھی بغاوت سلطان کے خلاف اٹھی جاتی ہیں تو ان کے خلاف لڑنے کے لیے اور سلطان کے پاس اپنی ایک فوج موجود ہو اور یہ یعنی چیری فوج ان لوگوں سے مل کر بنی تھی جو زیادہ تر تو غلاموں کے طور پر عثمان غازی اور اورہان غازی کے قبضے میں تھے اور ساتھ ساتھ جو شہیدوں کے بیٹے تھے انہیں بھی یعنی چیری فوج میں شامل کر دیا جاتا تھا کیونکہ ان تمام کی مطلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سلطان کے بچے ہیں سلطان نے ہر ہفتے میں سے ایک دن ان کے ساتھ جا کے گزارتا تھا ان کے مسئلوں اور مشکلوں کو دیکھتا تھا اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اپنے خاندان کی طرح سلوک کرتا تھا اور یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ ہر موقع پر سلطان کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے اور یہ کمال بھی صرف علاودین صاحب کا ہی تھا ساتھ ساتھ علاودین صاحب نے بہت سے ہسپتال اور بہت سے مساجد بھی اور بہت سے دفعہیں بھی بنوائی تھی جس میں سے کچھ برسہ میں بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے مہرمی بنائی تھی جس کی اوپر قرآن کی کچھ نقش بھی لکھی ہوئے تھے اور یہ اورہاں غازی کی مہرمی تھی اب ہم آتے ہیں کہ کیا علاودین صاحب کی جو بیوی تھی وہ یاکوب صاحب کی بیٹی تھی بیسے تو عثمان غازی اور جرمیان عمارت کے آپس میں کچھ جھگڑوں کے متعلق تو تاریخ میں آئے ہیں کہ ان کے آپس میں کچھ جھگڑے بغیرہ تو تھے مگر ابھی دکھ اس کے متعلقہ میں کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ عثمان غازی اور یاکوب صاحب کے جب یہ جھگڑے ختم ہوئے تو بعد میں کیا ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہوا تھا جو کہ یہ سیریز میں ایک طریقے سے ابھی تو نہیں پتا کہ ایسا ہوگا سیریز میں بھی کہ نہیں جو اب ہم سیریز میں دیکھنے کے بعد کچھ خیال آ رہے ہیں کہ شاید یہ رشتہ قائم ہو جائے گا وہ تاریخی طور پر تو کہیں بھی نہیں ہے اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا یاکوب صاحب کی بیٹی گونچا تھی کہ نہیں تھی تاریخ میں ہم جائے جتنے بھی گہرے چلے جائیں تو یاکوب صاحب کے متعلق بھی جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ ایک تو کم ہے مگر اس کے باوجود ان کے بیٹے کا ذکر آیا ہے مگر ان کی بیٹی کا ذکر ہمیں کہیں بھی نہیں ملا اب اگر علاہ الدین میں ایک متعلق بات کریں تو ہاں ان کی بیوی کا ذکر ضرور آیا ہے مگر بلاد بے جو تھے وہ علاہ الدین کے سسر تھے یعنی وہ ان کی بیوی کے والد تھے اور وہیں ان کی بیٹی تھی وہ علاہ الدین صاحب کی بیوی تھی اب بلاد بے کے متعلق چلے تو ان کے متعلق ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طریقے سے تو وہ ارہان غازی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ان ترک قبائلوں میں سے ایک سردار تھے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آہیوں میں موجود جو ایک درویش تھے جو کہ شیخ عطبالی کے بعد آہیوں میں کافی زیادہ اہمیت بھی رکھتے تھے اور ان کا درجہ بھی کافی اوپر کا تھا تو ان کی جو بیٹی تھی وہیں علاہ الدین صاحب کی بیوی بھی بنی تھی اب ان دونوں میں سے کون سی زیادہ دروست ہے یہ تو نہیں معلوم مگر ہاں کچھ تاریخ دان بلاد بے کے متعلق یہ آہی درویش کی والی کہانی اور اس باتوں کی اوپر زیادہ دوجہ دیتے ہیں اور زیادہ زور رکھتے ہیں اور زیادہ یقین بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ان کی بیٹی تھی اور وہ شاید آہیوں سے ہی تعلق رکھتے تھے کیونکہ ان کی جو والدہ تھی ربیہ والا ہاتون وہ بھی ایک آہی کی بیٹی تھی اسی وجہ سے وہ اس کی متعلق بھی کہتے ہیں مگر دوسری طرف صدار والی بات کو بھی وہ ماننے کے لیے کچھ حد تک تیار ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلاد بے کی متعلق زیادہ معلومات تو نہیں ہیں اور ان کی بیٹی جو تھی جو علاودین صاحب کی بیوی بنی ان کا نام تو واضح نہیں ہے مگر ان کے بیٹوں کے نام واضح ہیں جس میں سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا تو ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا کلیک میں اس کے بعد ان کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا حضر میں ایک اور تھا جس کا نام تھا محمد میں ایک ابراہیم میں ایک ساہی صلیبی اور ان کی پھر آگے تین بیٹیاں بھی تھیں جس میں سے ایک کا نام تیسی ہاتون آشی ہاتون اور پاشا ہاتون تھا علاودین میں جو ہیں ان کا جو مزار ہے وہ اورہان غازی کے مزار کے قریب ہیں اور ان کے مطلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کی وفات کے سات سال بعد ہی فوت ہو گئے تھے اور ان کے جو آخری الفاظ تھے جو انہیں اورہان غازی سے کہے تھے وہ یہی تھا کہ اپنے عقیدے کو کبھی مت چھوڑنا اور کبھی ظالموں کے ساتھ کھڑینا رہنا اور اس دعوے پہ یعنی سلطنت کے اس دعوے پہ قائم رہنا اور دعوے محصم میں سے مت ہو جانا میرے بھائی تو علاودین میں ایک مطلق تو ہمیں بہت سے واضح معلومات مختلف کتابوں میں چاہے پھر وہ دورت تاریخی کتابیں ہوں یا پھر جو اور پھر تاریخی کتابیں ہوں ان سب میں ان کی معلومات تو ملتی ہے مگر اگر ہم ان کے بیوی کی مطلق بات کریں تو وہ بہت کم ہے کیونکہ ان کے مطلق ہمیں نہ تو ان کے والد کے مطلق اتنی معلومات ملتی ہیں اور نہ ہی ان کی بیوی کی مطلق مگر جو کہانی یہ لوگ سیریز میں دکھا رہے ہیں کہ گونچہ ہاتون اور علاودین بے کی آپس میں کہانی کا آغاز ہے اور وہ دونوں کے مطلق یہیں سوچا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی تو تاریخ میں تو اس کا کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے کیا علاودین صاحب کی شادی جرمیان امارت کے جو سردار تھے ان کی بیٹی سی ہوئی تھی یا نہیں کیونکہ کہیں پہ بھی اس قسم کے رشتے کے مطلق بات نہیں آئے کہ کوئی ان کے درمیان ایک خاص قسم کا رشتہ قائم کیا گیا ہو جو کہ ایک شادی کے ایک مقدس رشتے کے دریعے قائم ہوا ہو جیسا کہ عمر صاحب اور عثمان غازی کے درمیان قائم ہوا تھا یا پھر شیخ عدبالی اور عثمان غازی کے درمیان تو یہ چیز ہمیں یاکوب صاحب اور عثمان غازی میں نہیں نظر آئی نہ ہی تاریخ میں اور نہ ہی کسی اور جگہ پہ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ گونچہ ہاتون کے ساتھ اگر تو وہ تاریخی متعلق چلے تو کچھ وقت کے لیے وہ مسالہ ڈالنے کے لیے گونچہ ہاتون اور علاودین غازی کی کہانی چلائیں گے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کردہ کو ختم کر دیں اور عثمان غازی کے جو درامہ ختم ہو تو اس کے بعد عرہان غازی کے درامے میں ان کی اصلی بھیری دکھائے جائے جیسا کہ انہوں نے گندوس صاحب کے ساتھ کیا تھا گندوس صاحب کے پہلے انہوں نے ایک حسائی شہدادی کے ساتھ لف سٹوری دکھائی انہوں نے اورہان غازی کی بھی چھوٹی بہت لف سٹوری ایک حسائی بچی کے ساتھ دکھائی تھی مگر پھر جو ہی عثمان غازی کے اپنے ڈرامے کا آغاز ہوا تھا گندوس بے کی اپنی بیوی عائشہ ہاتون کو دکھائے گیا تھا اور عثمان غازی کی پھر جو کہانی ہے وہ بالہ حادون اور ملہور ہاتون کے ذریعے شروع ہوئی تھی تو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو اور عثمان غازی کی بیٹے علاؤدین بے کی جو بیوی تھی یا علاؤدین کی جو اپنی تاریخ تھی اس کے بطالے جو بھی شاہ خوشوبات تھے وہ آپ دور ہو چکے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اور اللہ حافظ